بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج کا جو میچ ہے پاکستان ورسل بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی ٹیم اتنی بھی کم سور نہیں پاکستان بھی اس سے ہار جایا کرتا ہے لیکن یہ پاکستان کی گڑھ لکھ ہے کہ پاکستان کے سارے کھلاڑی جو ہیں جناب وہ فارم میں آ چکے ہیں شاید اس میں انڈیا کی شام اتانے والی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا آفریڈ فرام پاکستان تو بنتا بھی ہے بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ پاکستان کی ینگ ٹیم ہے اور ہمارے پاس رویت شرماک ویراد کوولی اور یہ وہ پرانے کھلاڑی ہیں جو جے سوریا رانا ٹونگا اور پتا نہیں شان پولک میاداد اس قسم کے جو کھلاڑی پرانے گزر چکے ہیں جناب انجمام الحق دیکھ لو وہ بھی تو کھیل سکتا تھا ہم نے اس کو نکال دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پرانا ہو چکا ہے اور ینگ بلنڈ کو ٹائم دینا چاہیے اور ینگ بلنڈ کسی بھی وقت جو ہے میچ کا پانچ سا پلٹ سکتے ہیں اس کی ایک مثال پچھلے میچ میں جناب ہوئی جب پہلی ایننگز میں دو سو چون سٹھ سکور انڈیا نے پاکستان کے خلاف بنایا تو اس میں جناب جو پہلے چار کھلاڑی تھے بڑے بڑے پیٹوں والے تو انڈیا کو یہی لگ رہا تھا کہ ہماری ٹیم کے یہ جو چار سپوت ہیں یہ لڑیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور ینگ بلنڈ نے آگے تھوڑا سا سہارا دیا ورنہ چار کھلاڑی جو ہیں وہ سکسٹی سیون کے اوپر آؤٹ ہو چکے تھے اور پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر چھا چکی تھی اور پاکستان کے جو فاسٹ بالر ہیں جناب پہلے شہین شاہ فریدی اس کی بات کی جائے تو اس نے چار کھلاڑیوں کا اوٹ کیا اور دوسرے کھلاڑی ہمارے راؤف نسیم شاہ دونوں نے تین دن وکڑ حاصل کیے تو سارے کے سارے وکڑ جو ہیں وہ فاسٹ بالر کو ملے انڈیا کی ٹیم دیکھی جائے تو انڈیا کی ٹیم تو ہمیشہ سے بیٹنگ کے زور پہ میچ کو جیدا کرتی ہے اس کی جو بالنگ کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ سے کمزور چلی آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کے بالر کا مقابلہ انڈیا کی بیٹنگ کے ساتھ ہوا تو پاکستان نے ان سورماوں کو دھول چٹا دی اور پھر کیا ہوا آپ کے سامنے یہ تو بھگوان کا خاص کرم ہوا کہ ان کی دوسری ایننگ جو ہے وہ نہ ہو سکی ورنہ دونوں پوائنٹس پاکستان کے تھے موسیقی موسیقی